اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو یہ ہندوستان آئیرویدک سنٹر جلگاؤں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلموں اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فیننشل ہیلٹی سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک یہ نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی پاس سو دو سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ناظرین پہلی بڑی افسوس نہ خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے فلسطینی بھائیوں کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں دنیا کے سب سے بڑے آتنک وادی نے یعنی اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ انداز میں بمباری کی آٹھ فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور چالیس سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں حماس نے اب مو توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے غزہ پر اسرائیل کی ایک بار پھر بمباری جاری ہے فلسطینی صحافیہ کی آیا سلیم کی ریپورٹ کے مطابق شعبہ صحت نے ریپورٹ دیا کہ آٹھ فلسطینی اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے ہیں اور چونوالیس کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں شہید ہونے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پیر کی شام اسرائیلی فوجیوں نے ایک رہائشی امارت کو اپنی جاریحیت کا نشانہ بنایا جس میں سرایہ القدس کے رہنما بھی شہید ہوئے ہیں اسرائیلی بمباری پر حماس کے ترجمان نے کہا کہ قابض فوج اسلامی جہاد تحریک کے اہداف پر بمباری کر کے سرخ لکیر عبور کر چکی ہے پار کر چکی ہے ساری حدیں گویا کہ پار کر چکی ہے اور اب حماس نے کہا کہ اس کا موت توڑ جواب اسرائیل کو دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بمباری کے بعد کوئی جنگ بندی نہیں ہوں گی ہم مضاہمت کے لئے متحد ہیں اور لڑنے جارے اب کوئی سالسی بھی نہیں ہوں گی اسرائیل نے جنگ شروع کر دیا ہے اور اسے ذمہ داری اٹھانی ہوگی آئی آج اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاست امریکہ سے اس وقت خبر آ رہی ہے اور امریکہ کی کئی کئی ریاستوں اور کئی اسٹیٹس سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر منکی پاکس جو پھر ایک بیماری ایک وائرس چل پڑا ہے ان کے اس منکی پاکس کے کیسز میں امریکہ میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد ملک میں کسی بھی وقت ہیلت ایمرجنسی کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مریض اور مرنے والے کورونا سے امریکہ ہی میں تھے امریکہ نمبر ون پر رہا دنیا جانتی کہ سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی سپر پاور نہیں ہے میرے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیں کہ ابھی کورونا وائرس یہ سمجھے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ اور اب یہ ایک نیا وائرس منکی پاکس کے نام سے آ چکا ہے مغربی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن مینجمنٹ ملک میں ہیلت ایمرجنسی کے اعلان کا ارادہ رکھتی ہے یعنی کبھی بھی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا جا سکتا ہے جس کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی سے ہنگامی فنڈز کے اجراء میں آسانی اور سرکاری رکاوٹوں میں درمی ہو جائے گی جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ منکی پاکس کے پھیلاؤں کو روکنا شاید اب ممکن نہیں رہا میرے عذاب چائنہ اور امریکہ کی لگتار خبریں آ رہی ہیں اور دوریاں نفرتیں دشمنیاں اب دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کھلی نظر آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت چائنہ نے جس طرح سے امریکہ کی کچھ شخصیات پر پابندی لگائی ہے تو اب خبر آ رہی ہے کہ نینسی پلوسی جو تائیوان کے دور پر گئی اور اس وقت چائنہ نے کہا تھا کہ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اور امریکہ کو وارننگ بھی دی تھی اب خبر آ رہی ہے کہ چائنہ نے نینسی پلوسی اس پر بھی پابندی آئیت کر دی بین لگا دیا اور وہاں کے وزیر خارجہ امریکہ کی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے چین کی طرف سے جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تائیوان کے گرد گھیرا جو تنگ کیا جا رہا ہے اور چینی فوجیں وہاں مشک کر رہی ہے تو انتونی بلنکن امریکی وزیر خارجہ نے اس کی مذہبت کی اس کی نینڈا کی چیکے کا کہ چین جو حرکتیں کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہیں دن دن اور سے ملک افغانستان اور پاکستان سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے راجدھانی کابل میں ایک جرنلسٹ ایک صحافی ایک پترکار لا پتا ہوا تھا جس کا نام ہے انس ملک خبر آ رہی ہے کہ وہ محفوظ ہے اور پاکستانی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ انس ملک نے خود بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے وطن واپسی کی اطلاع دی ہے صحافی جرنلسٹ انس ملک افغانستان میں تعلیمان کے اقتدار کو ایک سال مکمل ہونے پر ریپورٹنگ کے لیے کابل میں موجود تھا جہاں جبرات کی شام سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے انس سے رابطہ نہ ہونے پر صحافتی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی تھی تاہم اب کابل میں موجود پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے تصدیق کی ہے کہ ان کا انس ملک سے رابطہ ہو گیا ہے اور وہ بخیریت کابل میں ہی موجود ہے سفیر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی انس ملک کے ساتھ ٹیلی فان پر مختصر گفتگو ہوئی ہے اور سفارت خانہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے گا میں آپ کو بتا دوں کہ انس ملک سے رابطہ نہ ہونے پر ان کی گرفتاری کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے آئیے ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے قاہرہ سے مصر سے جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی ایک مصری خاتون منال رستم کو راستے میں دو لاشے بھی ملی بڑی خبر ہے یہ ہے مثل خاتون کوہ پہمہ منال رستم کا میڈیا میں چرچہ ہوتا رہا ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے والی پہلی مصری خاتون قرار دی جاتی ہے بدھ کو انہوں نے پہلی بار میڈیا کے سامنے اپنی اس مہین کی تفصیلات بتاتے ہوئے انکشاف کیا انہوں نے بتایا کہ پہاڑ چرتے ہوئے مجھے دو کوہ پیماوں کی لاشیں اس وقت ملی جب میں ہمالیہ میں واقع پہاڑ کی تیسری چوٹی پر چڑھنے میں مصروف تھی منال رستم نے بدھ کی رات سی بی سی مصری ٹی وی چینل کے پروگرام میں میزبان شازلی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پہاڑ پر چڑھنے کی جسمانی سے زیادہ ذہنی تربیت حاصل کی میں نے مراقبہ کیا کہ مجھ پر کتنا مشکل وقت آئے گا اور میں برداشت کرو گی میں اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ دنیا تاریخ ہوگی اور اس میں ہوا ہوگی انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ کوہ پیماں مہم جوئی کے دوران مارے گئے تھے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دو لاشیں راستے میں دیکھی ہے ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڑی بوٹ کے دوارہ اس کے لئے آپ کے جسم میں کسی لئے درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیشوی دیش میں اس کی سکرین پر دیئے گے نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشی شیفہ لائے ہیں مرد اور اڑتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج پہلی خوراق مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سکرین پر دیئے گے نمبر پر کانٹیکٹ کریں جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمک کا کردد کنگے گردن اور پیروں میں درد کے لیے جیسے گھٹوں کا درد mano کیوں ہو جاتی ہے جھڑوں میں نہیں چھوڑ جاتی ہے جھڑوں میں سو Marvel کیوں بن جاتی ہے جھڑوں میں گانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سندھی جھڑوں کی پرانی سے پرانی لا�� فکر دیر جیسے گھٹوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیرو میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ہومن ویلفر فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے بیس سالوں سے جمہو اور کشمیر میں کام کر رہا ہے یتیموں محتاجوں غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہومن ویلفر فانڈیشن کا اورفینیج اسکیل دیولپمنٹ کمنٹر پرینئرشپ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاغت کا تخمینہ سات کروڑ ہے اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تاؤن کر سکتے ہیں انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے ایپ سی آرے اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تاؤن کریں کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزارے یہی ہماری کوشش ہیں جس کی جاتی ہے